وصلاة على اہلها اما بعد فقد قال اللہ تعالی و تبارک فی کتابه المجید و فرقانه الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الدِّينَ اِن دَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ صلوات پڑھو بلکہ کچھ بندے آویں انشاءاللہ بادج اللہ دی ذات دین بڑا منوالی ہے کون دین بڑھیں دے اللہ اللہ دی ذات دین بڑا منوالی ہے جبریل آمین اللہ دی طرفوں گھنتے انبیاء تک پہنچا مڑوالا ہے حضرت جبریل بھی آمین اور جنہ کو آکے اللہ دا پیغام پہنچے دے اووی آمین اووی کوئی خائن نہیں انہیں پورا پورا دین پہنچائے نا کوئی کمی کی تھی ہے نا کوئی اضافہ ایک کمیہ اضافہ امت کریں دیئے کل سمجھ دے بیٹھ چھوڑو دین اچھ کمی بھی امت کریں دیئے اضافہ بھی امت کریں اپنے اغراض دی خاطر اپنی شہرہ دی خاطر اپنے مقاصد دی خاطر اوو دین اچھ کمی بیشی کریں دے نا اللہ کریں دے اللہ تے بڑھیں دے پہنچانوالا فرشتہی آمین اوہ پہنچائیں دے ایک لکھ چووی ہزار انبیاء تک پیغام چو پہنچائے اس کی تھی خیانت کریا پکڑی جیناہا کتہ ہی خیانت رسکی تھی تے انبیاء علیہ مسلمی تبلیغ اسلام دے خیانت کریں نا اوہ پکڑی جیناہا نا نبی پکڑی دے نا رسول اور نا فرشتہ او خیل نہیں امین اگو سالی مرضی اسلام دو چیزیں دے نام ہے ایک عمل اور دوسرا عقیدہ عقیدہ پہلے ہے تے عمل بعد چیز عقیدہ ہے اس عقید دو تے مترتب ہوندے عمل اگر عقیدہ صحیح ہے تو وقت او عمل جیناہ کرے سی او بھی صحیح ہو سی آپ او عمل چیزیں کمی بیشی نہ کرے سی اور اگر عقیدہ ہی غلطے تو وقت او عمل بھی غلط تو میں آج پانچ محرم آئے دو کلو بلکہ یکم کلو میں تقریب شروع کیتی ہے آج پانچ آئے میں عقیدہ توحید بیان بیٹھا کرے دا اور اپنی طرفوں نے توالے امام اول دی طرف مولا کائنات دی طرف مولا کائنات دین الہی دا بعد از نبی صحیح ترجمان ہے بلکل مولا نے کوئی خیانت نہیں کی تھی صحیح صحیح دین علی ابن ابی طالب دی سے ہے اوہ علیدہ گر لے ایسا قیدی محبت تج اضافے ودے کروں ساکو مولا علی نہیں ہے کیا اضافے کرو ایسا کمی کروں مولا علی نہیں فرمایا کمی کرو گل سمجھے پہے ہو نا میں چونکہ دیکھ رہی ہاں کسیر و سفرہ یہ نہیں جو میں کوئی تھا ہی دعوت تھی یا کوئی ہے قدموں میں دعوت کرنے دیں میں کسیر و سفرہ میں قوم دی حالت وی کی ہے میں کہوں نے سو مولا علی کلو افضل کونی گولو اللہ درسو ٹھیک ہے نا اگر مولا علی وی حضور دی نبوت ایمان نہ رکھے انہیں دا انجام سہی نہ تھی سی غلط گالے مولا علی پابند ہے کلمہ گو ہے محمد رسول اللہ دا ایجرہ فرما بردارے جتاں رسول فرما ہے ٹر ٹر پہ جتاں فرما ہے خاموش رہے خاموش رہے نبی جو فرما کے گئے جنہیں تنزیل تے جنگ کیتی ہے ہی وقت میرے دنیا تو ونیر دے باد سبر کریں تھوڑے مسائب آئے نسر بولو گھر دا جلنا مسہمہ بی بی دا خالی ولنا مولا علی دی گواہی دا راد ہونونا حسنائن دی گواہی دا راد ہونونا او مسطور دی گواہی دا راد ہونونا جری اہل جنت چوئے ام ایمن این کلو وڈا کیا ظلمہا جو علی جیسا امام حضرت کو گردن دویج کپڑا پا کے زبان کو جرت نہیں تے گھر تو باہر کڑھے نے جل بیعت کار این کلو وڈا کی ظلمہا ایک یہودی ریدہ کھڑے گا دے ہیں اے اوو شخص نئی جرا فات خیبرے اے اوو شخص اے اوو نئی جرا فات خندہ کو اہو دے اے اوو شخص نئی جن دی قوت بازو دے نال اسلام دا پرچم بلانت ہے اج این حالت چوین دا پائے نائی دی قوت چکم زوریے نائی کو فنون جنگ بھل گئے اج این دا این حالت چوین اکادو زلیلن ایلی فرمی دے میں کوئی میں گھنگن گھسیٹ کے جی میں کمزور ترین بندے کو گھننے اس طریقے میں کوئی گھنگن دے پہن اوو یہودی نے کیا دے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وَأَشَهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهُ لوگ آج دے تو کوئی کلمہ پڑھ دیں آج دے آج دے اس حالت چوینہ اپنے ہوتے مسائب برداشت کرنا یہ دلیل ہے جو اسلام حق کے اگر اسلام حق نہ ہو دا علی اتنے مسائب برداشت نہ کریا ورنی سرکار کونے حضور پاک یہ سارا غلو مولا علی دے بارے کیوں تقسیم تھے کہیں رسول دے بارے ہے کہ جو رسول بارشیلہ سے نہیں بولو کہیں آکھیں اجتب کہیں آکھیں جو رسول تصویران بڑھیں دے بچینیاں کہیں آکھیں جو رسول رسول رسک تقسیم کریں دے چہیدہ تے یہاں کہ جنا افضل او دے بارے آکھیں گل سمجھ دے بیٹھے ہو کہیں آکھیں جو رسول نے چال ہی جاتے روٹی کھا دیئے کہیں آکھیں جو رسول جلے میدہ پیا فلانی جنگ فضا پرواز بیندہ کریں دے کہیں آکھیں یہ ساری باتوں مولا علی دے بارے کیوں گھڑیا گئے ہیں تو آدھے اکلے چیز نہیں بیٹھی کوئی ایسے جاسوس ہیں جیڑے مولا علی رسول دے محنت کو بتوسطِ علی برباد ہوتے کریں دے سارے چیزیں منصوب پہ کریں دے علی دے پاسے حالانکہ علی نے کوئی بات ہی نہیں کیتی علی کلن اکھا جو میں توہ پوریز کریں دا علی کلن اکھے جو میں توہ دے حضرت تقسیم کریں دا علی ولی کلن اکھے جو میں فضا وج پرواز کریں دا علی ولی کلن اکھے جو رسول میں کوئی سلیتے میں مدینہ بیٹھا ہم تھے میں ان پرواز کر کے گیاں گھوڑ کو تیز دوڑا کے جو سلمان اٹھو تے لے دا ہا پردن یا نہیں میں کہو شہی سہی لے سا ہے پانچ دن اجن محرم باقی میں باتاں صحیح کروے سا ہوں سمجھ دے بیٹھ شو نا او باقی لے دن مدینہ دے رہا دو تے سلمان لے دے اٹھے او تو تو دا چھوڑے دے سلمان فارسی او آدھے کوئی مدینہ دا وسط دے اے اسمانہ دا وسط دے اٹھاؤ پیان دے تراج رہا او اسمانہ لگ دا دے کیا جہلانہ باتا ہن علی جیسا مجاہد ہوئے جیدو تے فتح دار و مدار ہوئے جنگ ہوئے یہودینال علی گھر بیٹھا ہی میری گال سمجھ دے علی مولا گھر بیٹھیا رسول کو نہ اللہ کی تا سب جھوٹھ رویتہ سن سن توارے ذہن جو جھوٹ راسخ ہو گئے اور اگر حق اکھا میں دے او توارے ذہن دے وے قبول ہون توارے ذہن نہیں کریں گا میرا بھائی علی ابن ابی طالب دہ سال مدینہ دے وے چھ جنگ رہیے کتے سال دہ سال حضور حجرت دے بعد کفار و مشرقینال جنگہ کی تین سوائے ایک جنگ دے ہر جنگ دا فاتح علیت علی موجود ہوئے سمجھ جانے بھی ہے گل سمجھے یہ یہ جڑیا چیزہ سارے ہیں منصوب تھے ہیں علی ولی دے پاسے نبی دی ولی ذاتے ولی بلاند ذاتے ان دے پاسے منصوب کیوں نہیں تھی ہیں حسن کوئی ایسی سازش ہے توارے خلاف ایسے اناثر چھوڑیے جا رہے ہیں توارا دشمن اتنی ولی دولت خرچ پیا کریں دے کہ یہ قوم کو اتنے عقیدین دے محس کرو یہ اللہ کی چھوڑن قرآن کی چھوڑن رسول دے فرمان کی چھوڑن علی کو اللہ منن تو جنگ منے سو نتیجہ کیا نکل سی اقلیت کرار تھی سو ولتوارے مساجت لکھا ہوئے سی ہاں جی وہ جو انہیں دے مساجت لکھا کھڑے مرزائیں دے مساجتے توارے مساجت لکھا ہوئے سی ذکر العبادت بہت ٹھیک ہے ہم نہ بہت ٹھیک ہے دوسرہ آپ نے آپ کو اقلیت قرار رہے ملتے کیوں جڑ گئے ہو وجہ کیا ہے یہ توارا ذہن نہیں منے دا جو مولا علی اجان دنیا تے نہ آیا رسول دنیا تے نہ آیا پوری کنات دا خالقی اللہ ہے رازقی اللہ ہے مخلوق کا گزر دیا رہے گئے ہیں انہیں دے مشکل کو شائیوی اللہ فرمیدہ رہے گئے پہلے ہیں مخلوق کا بے اولاد گئے ہیں وہ کئی کرو مگ جاؤں دوسرہ درود پڑھو تمہیں توہا کو آخر کوئی حد ہونی چاہیے جیڑا غلط کھڑا دے اوندے اوندے اتے تنقید کوئے نہیں کیا بات ہے آج ایسا فلسفہ بیان کی تیس کیا بات ہے آج مہاول پر والے ایسا فلسفہ بیان کر چھوڑے اتنا بڑا فلسفہ کیا بات ہے خدا دا بندہ اللہ کوئی معتل تھی گئے اللہ ریٹائرمنٹ تھی تیرے عقید دی بنیاد شیعہ میں تیرے کوئی حقائق بیٹھرے سیدہ درود پڑھ محمد و آل محمد دی ذات دی گل سمجھے پہو نا توہرہ بریادی عقیدہ ہے ان اللہ متعالن ان الحدین ان حد الابطال و ان حد تشبیح اللہ دو چیزہ تو بلان دے بالہ ہے کتی چیزہ تو اللہ دی ذات بلان دو بالہ ہے ایک ان حد الابطال اللہ ریٹائرمنٹ تھی نہیں آدھا سمجھ دے بیٹھو نا اللہ معطل نہیں اللہ نے علی و محمد کو پیدا کر کے کائنات دے معاملات انہ دے سپرد نہیں کیتے اللہ نے محمد کو پیدا کر کے شریعت سپرد کیتے تکوینیات سپرد نہیں کیتے بل سمجھ دے بیٹھو علی اس شریعت دا محافظ آئے ملہ مولا محافظ آئے شریعت بلان والا نہیں نزول شریعت مصطفیٰ تے ہوئے سارے حضورتے ہوئے علی نے ان دے حفاظت کیتی ہے رسول دے زندگی چھ محافظ اسلام ہے تے رسول دے بعد ہی محافظ اسلام ہے صرف مولا علی محافظ اسلام نہیں بلکہ اوندے یارہ پتر محافظ اسلام اوندے یارہ پتر محافظ اوندے یارہ پتر محافظ روکے یزید روکے ہاں حسین تو روزے نہ رکھ یزید روکے جو تو مسجد نبویچ نہ کیوں اٹھے حسین حسین دا اپنا روزہ اپنی نماز اپنا حج مسجد نبویچ آمنا مینہ اندو تے کوئی پابندی نہ ہی او نبوت کو ختم پیا کریں دا وہ آدھا بیٹھا ما نازل الوحی کوئی نبی تے وحی نازل نہیں تھے اے بنو حاشم ذا کھیل حاجرہ کھیلین نہ کوئی قرآن ہے نہ کوئی وحی ہے نہ کوئی شریعت ہے نہ کوئی اسلام آئے جلس سمجھ دے بیٹھو جل اے آواز حسین سنئے جو اے وحی دا منکرے وحی دا انکار دا مانا کیا ہے نبوید دا منکرے نبوید دا منکرون دا مانا کیا ہے شریعت دا منکرے اگر یزید شریعت دا قائل ہوندہ تے ناکی حلم محرمات نہ بڑھدہ محرمات دے نا لکاہ جائز قرار نہ نویحا اگر یزید شریعت دا منکر نہ ہو دا تے کتھائیں آکل ربا نہ ہویا شارب الخمر نہ ہویا گل سمجھ دے بیٹھے ہو میڈا بھائی جل حسین اللہ سنین علی دا بیٹا ہا باب علی دے بعد بھرا حسن دے بعد محافظ شریعتا وات فرمے دے اچھا وات اے چیزہ جرہا تو پی آہ دیں یہ ایک کوئی نہیں میں قربانی دے چھوڑے سان لیکن یہ دسوے سے نماز ضروری ہے نام ایدہ اعلان سہیے میڈے نانت وحی ٹھیک تھے یہ قرآن یہ اللہ دی کتاب شریعت مقدس یہ اللہ دی بھیجوئی شریعت یہ شریعت باقی رہا سی تو نہ ہو سیں حسین ایسا قائم کر کے ویسی وقت کہیں کچھ جرہ تھی نہ تھی تھی جو نماز دم ان کے تھی وہ محرمات دے نال نکاح کرن کچھ جائد کرا دے وال نہ تھی تھی بل سمجھ دے بیٹھو ماشا اللہ میں یہ نہیں جو میں اڑے ٹور میں زیادہ ملے کائن اجلے تسوے اٹھی میں جو توارے تفسر میں تک نہیں پہنچ دے گولو میں پاگل تھے نہیں میں کوئی آخر خراب ہے تو وڑا محبہ میں بان گئے میں مولا علی دی محبت مولا علی دی کمالات خود نبی فرمدین اللہ جالا لأخی علی فضائلا لا یوسی عددہ غیرہ ذات توحید نے میں نے بھرا علی دے اتنے فضائل بڑھائن سوائے اللہ دے شماری کو نہیں کر سکتا یہ ان پڑھنا کی دا والا سید تو آپ کو وڑی محبت ہے محبت میں کوئی کوئی یہ کیا نظریہ ہے کیا ہے ایک حق دی آواز پہنچ دی پئی مذہب شیعہ دا عقیدہ توحید بیان ہو رہی ہے اون دی پر چار پر تھی دی ویچو موش گافیا پیا نکل دیا تو درود پڑ محمد و آل محمد دی ذات دو تے تے میں محمد و آل بیٹی محمد علیہ السلام بلندر صلوات محمد علیہ السلام تے امام حسن نہیں مولا علی جی میں محافظ شریعت امام حسن ہے جی میں امام حسن ہے انہیں امام حسین جس طرح امام حسین ہے اس طرح امام زین العابدین ہے دین دی حفاظت وستے پردیدارہ کون ننگی سر زد سجاد لٹھے بزارہ جس طرح نہ لٹھا غلصہ میں جانی بھی ہوں ایت امام سجادہ دے لائتانی لم تلدنی امی کاش میں کمانا جایا ہوئے ہا میں شام دے منظر نہ نکھا نچ نچ کے پہ آدنے اوڑے خوالی دی والی بیٹی پہ یہاں دیئے اوڑے خوالی دی چھوٹی بیٹی پہ یہاں دیئے یہ مسائب زہر العابدین میں داوے نہ لے بیٹھا آدھا میں کتابیں پڑی بیٹھا جاہلی نہیں میجا کھدام ہاں جٹ بندہ میں کتابیں پڑے واقع کر بلا دے بات اتنا کمزور تھی یہاں جو عبید پاسو تیز ہوا چلے آپ کو جھل نہ سندہ لمحے پاسے لڑ ویدہ لمحے پاسو تیز ہوا چلے ہاتھ وط امیت اللوڑ ویدہ و جڑا اتنا کمزور تھے بزار گٹھنیس دربار گٹھنیس پردے دار نال ہن اوڑے میں کت دین دی حفاظت ہائی یا نہیں جلود پڑھو محمد و آل محمد حفاظت ہے یا نہیں جو میں امام زین العابدین امیت امام محمد باکر امیت امام جعفر صادق علیہ السلام اسی طرح امام موسیٰ قازم علیہ السلام اسی طرح امام علی رضا علیہ السلام اسی طرح امام محمد تقی علیہ السلام اسی طرح امام علی نقی علیہ السلام اسی طرح امام حسن عسکری علیہ السلام اسی طرح سادہ باروہ ہے اور میں تو کوئی دعا سنیں جڑی دعا امام علی رضا علیہ السلام منگ دے ہن یہ توجہ سنا چھوڑا سنا چھوڑا تو سا درود پڑھو محمد و آل محمد عزت میں سنا ہوں پھر بھی درود چپڑھو اے اقاعد شیخ صدوق علیہ رامہ اقاعد شیخ صدوق شیخ صدوق کونے تعریف کرا چھوڑا لُو امام دی دعا دِ صدقے پیدا تھا ہے کتی امام اید باب نے امام حسن عسکری دو خات لکھا ہو کہ میری اولاد کوئی نہیں تاکہ توالے ذہن میں ہمیں یہ اندہ بابا کونہ شیخ صدوق کونہ توالے مقام دے توالے مذہب متقدمین کیسے علماء پیدا تھے ہیں سالے مذہب دہ دارو مدار سور نہیں سالے مذہب دہ دارو مدار سور نہیں جوٹ نہیں کور پلال نہیں زتنیات نہیں سالے مذہب دہ دارو مدار اللہ دی کتاب حضور دی حدیث بہرہ دی فرمان سالے مذہب دی بنیاد یہ چیزہ ہیں اے راگ راگ جاؤں اے جوٹ اے کور اے سالے مذہب دی بنیاد اے افثانہ بازی اے سالے مذہب دی بنیاد امام حسن عسکری پہلے دن اوسی کا یا شیخی وموتمدی وفقیہی اللہ اکبر اوسی کا یا شیخی وموتمدی وفقیہی اے میرا شیخ وموتمدی اے میں امام حسن عسکری دا موتمد آدمی میں کو تیری ذات اعتماد ہے وفقیہی اے آل محمد فقیہ وفق کاللہ لے مرضات اللہ تکو توفیق لے وے انہا کمہ دی جنہا کمہ جراب دی خوشنو دیئے انہا کمہ دی جنہا کمہ جراب دی وَجَالَ مِنْ سُلْبِكَ اَوْلَادًا سَالِحِينَ بِرَحْمَتِهِ میں دعا کر چھوڑیے اللہ تنی سلمی چو اولاد پیدا کرے سی صرف بیٹا نہ ہو سی بلکہ سالے ہو سی کیا ہو سی عبد سالے ہو سی اللہ تکو نہیں سی نہیں ہویا وقت امام زمانہ دی غیبت شغرہ دا دورے حضرت دے وکیل دن الملاقات ہوئی نے انہے دے والد دی جنرل کنیت ابو الحسن نا حسین آجے تسا ویدی غیبت شغرہ اے مرا خط تے امام زمانہ کو لوگ گھنوانیو انہیں وائن دیتا امام زمانہ جواب لیتا میرے باب سچ ہے کہ اللہ تکو پتر لیسی میں بھی دعا پیا کریں اللہ تکو پتر لیسی لیکن اس بیوی چو نہیں فرانے خاندان دی عورت شادی کا رؤت تو اللہ تکو پتر لیسی جوڑا سالے مذہب دا محدث ہو سی کیوں یہ تواری نہ کوئی تواری علماء دے تذکرے ہیں نہ کوئی تواری قرآن نہ تواری کوئی حدیث ہے نہ تواری صحیح تاریخ ہے کیسی قوم بڑھ گئے ہو کیڑے پاسے ویندے پئے ہو وقت اے شیخ صدوق پیدا ہویا شیخ صدوق کیا ہویا؟ شیخ صدوق بہت بڑا عالم ہے تواری مذہب دا بہت بڑا محدث ہے جہدہ لکب صادق نہیں صدوق ہے بہت سچ بلڑ والا بہت سچ بلڑ والا انہیں امام رزا دی دعا لکھیے عورت والی خدمتیں پیش پیا کریں تو سلوات چا پڑھتے میں پڑھنا شروع کر دیماؤں پھر بھی سلوات پڑھو محمد وآلہ کان الرزا یکولو فی دعائی امام رزا اپنی دعائی پڑھ دا ادھا مقصدی ایک عقیدہ پیدا ہو چکا ایک عقیدہ امام رزا دے دورج پیدا ہو چکا جہدی رات دچ امام دعا پڑھئیے کان الرزا یکولو فی دعائی اللہم انی ابرو الیکا من الحول والقووہ میں نے اللہ ساری طاقتہ ترے کلوئے ساری طاقتہ کہنے کلوئے امیر کو چاہے غریب بڑھاوئے غریب کو چاہے امیر بڑھاوئے تو عزو منتشاو وتزلو منتشاو توت الملکہ منتشاو وتنزل ملکہ میں الہد 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 کر کے پڑھا بیٹھا جائے کو چاہے حکومت نے وے جائے دکلو چاہے چھ گن جائے کو چاہے عزت نے وے جائے کو چاہے ذلت یہ کہنا کہ میں اللہ ساری قوتہ ترے کلوئے ہیں وَتْعَدِ بَيْتِنُ لَا حُلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِقَا مَنَا اللہ ساری قوتہ ساری طاقتہ ترے ذاتنا لیں اللہمَّا إِنِّي أَبْرَءُ إِلَائِكَ مِنَ اللَّذِينَ قَالُوا فِينا مَا لَمْ نَالَمْ هُو فِي عَنفُسِنَا پھر سمجھائے ایک ایک لفظ سمجھے سا فرمے دے کیا بیٹھن فرمے دے بیٹھن اِنِّي أَبْرَءُ إِلَائِكَ مَنَا اللَّهُ مَا أَلِي رِزَا بَرَاعَتْ كَرَيْدَا کیا کریں دا براعت کریں دا براعت دا مانا کیا ہوں دے میرے کوچھ نہیں لگ دے مَا اِتَبَرَّ بِجَيْدَا گال سمجھ دی بیٹھے ہو مَا اِبْرِي وَزِمَّا ہاں گال سمجھ جان دی بیٹھے ہو مِنَّ اللَّهِ زِنَا اُنَّا لَوْا قَلُو بَرَاعَتْ كَرَيْدَا قَالُوا فِيْنَا جِرِ سَادِي بَارِ عَدٍ سَادِي مَا لَمْ نَعْلَمْهُ فِي أَنفُسِنَا اِسْيَا بَاتَ عَدٍ جِنَّا سَا کوئی علمی نہیں اَسْا نَا جان دے اَسْا اپنے بارے گالی نہیں کہتا اوہ عَدٍ جی میں کہ اللہ نے حضرت عصادو تے وحی کی تھی اے عیسیٰ اے مریم یہ تُسا لوگ کو اکھے جو اے لوگ میری مخلوق تُحاق و معبود منن یہ قرآن یہ چھے اے عیسیٰ اے مریم تُسا اکھے جو تُحاق و کیا منن خُزا منن میرا اللہ جو علم تیدہ ہے اَسْا نَا جان دے جو کوئی سادہ ہے اوہ تُو جان دائیں نہ میں اکھے نہ میری ماں اکھے نہ میں معبود ہماردہ دعویٰ کی تے نہ مری اممہ کی تے گل سمجھ دے پھائے یہ تھا یہ گل کی تھی میں ترائے کے سمجھے لوگ انہیں کی تے کے سمجھے ترائے کے سمجھے لوگ ترائے ایک ہن نصرانی عیسائی دوسرے ہن سوفی تیسرے ہن غالی گل سمجھ جان دی پھائے کتی ان ترائے اس ہی کتاب ترائے یہ جو لیے میں چاہی بیٹھا ایک کونے نصرانی اندہ کی دائے ہیں اللہ دی علوہیت حضرت عیسیٰ ویچ زم ہو چکی ہے حضرت عیسیٰ ویچ کیا ہو گئی یہ زم اینج مل گئی ہے جی میں دوت پانی ملا رہے ہیں یہ انہیں دا اکید ہے یہ بھی مشرکانہ اکید ہے اللہ کہیں ویچ حلول نہیں کریں دا اللہ کہیں ویچ زم نہیں تھی دا گل سمجھ دے پھائے ہو نا نہ اللہ کہیں شائع ویچ کیا تھی دے زم تھی دے نہ اللہ کہیں شائع ویچ حلول کرتے ایک اکیدہ دا کھڑا مشرکانہ اکیدہ ہے بیا ہے کفر کہیں غالی سنوید شیعین ہن غالی نجس واضح کوئی میں کون نہیں گل سمجھ دے پھائے ہو نا کوئی میں کون ڈر نہیں ہن غالی ہن کیا نجس انہیں لکھامنا حرام پیمنا حرام انہیں دے برتنے کو استعمال کرنا حرام یہ تک معصوم فرمائے اگر بیمار تھے انہیں دے مزاج پر سواستے نہ ونیو اگر مر ونیو انہیں دے جنازے ویچھ نہ ونیو معصوم فرمائے سمجھ دے بیٹھو انہیں دے کیا آکید ہے اوہ دن اللہ مولا علی ویچ زام ہو گئے زہرن تو آکو علی نظر دے حقیقت یو اللہ گل سمجھ دے بیٹھو زہرن کیا ہے علی حقیقت یو سالہ کیا ہے اللہ گل سمجھ دے چھوٹے جائے ہوں دے سے سڑ دیا سے نسائری اپنا بچہ بلندی تو سٹے دن اللہ داہو سے تبار ہوئے سے علی داہو سے بچ ہوئے سے تسا سنینے باتا یا نہیں تو آجیہ سنینے ہوئے میںڑے بھی سنینے ہوئے اے باتا میںڑے بھی سنینے ہوئے انہیں دا عقید ہے جو اللہ زامتھی میں دے عیسیٰ دیویچ زہرن تو آپ کو عیسیٰ نظر دے حقیقت اللہ ہے انہیں غالی خبیص لگی دے عقید ہے جو اہلی دے ویچ اللہ ازام ہو گئے تو آپ کو ظاہراً اہلی نظر دے حقیقت ایو خدا آئے سمجھا نہیں پیو بیا اقیدہ ہی وی ہاں انہیں دے اقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دی ذات آرے فیچ ازام تھی وی دیئے کہیں دے ویچ حقیقت ظاہراً تے تیک اوفو بندہ نظر دے حقیقت ایو خدا جیوے کے ہاں جیوے مشاعر نے چاچڑ وانگ مدینہ جسے کوٹ مٹھان بائے ظاہر دے ویچ پیر فرید باطن دے ویچ اللہ خواہی اقیدہ ہوئے ایوی نجیس گال سمجھنے بیٹھے ہو اگر نصران دے اقیدہ ہے اوئی غلط اوئی مشرد تے جا اگر کوئی بندہ ایلی دے ویچ خدا کو زم سمجھے تے ظاہراً واد ایلی تے حقیقت خدا ہے اوئی نجیس اوئی نجیس اوڈے نار جاری جا پینگھا نالا گال سمجھنے بیٹھے ہو نا نا بلکل یاری باشی کوئی نہیں اسلام جدا کریں دے کیا اسلامی جنگہ دے وچ باپ اور بیٹا نہیں لڑیے میرے پاس توجہ بولو پیو گھڑے کافر بیٹا تھی گے مسلمان مصطفیٰ دے پاس ہوئے نہیں لڑیے برا برا نہیں لڑیا برا دا احترام باپ دا احترام اوفو تاکہ مرے بھائیو کن کھولتے سوڑو جب تک او اللہ دے مخالف نہیں اگر اللہ دے مخالف ہوگا انوال بولو اللہ دے اب دشمن بڑھ گئے پیو تے بیٹا موں میں نہیں وہاں تے بیٹا کیا کرے اتباع کرے نہیں کرنی تو ہونڈ میرے بھائیو امام رضا بیٹا فرمین دے درود پڑھ محمد و آل محمد اللہمہ انی ابرو علیکہ من اللہذین قالو فینہ ما لم نالمہو فی انفسنا اے میرے اللہ میں علی رضا پتر موسیٰ دا موسیٰ قازم دا علیہم السلام میں برییاں انہا لوگا کلو جوڑے سارے بارے ایسا عقیدہ رکھیں دیں کل سمجھے پہو نا جوڑے ایسا اپنے بارے کرہاں نہیں ایکیات ناسا کو علم ہی ای چیزہ سارے پاچاویں دیں عقیدہ کیا رکھیں دیں اللہمہ وطگو پیدنے اللہمہ لکل خلقو ومنکل عمر اے میرے اللہ پیدا کرنا تیدا کم ہے پیدا کرنا سارے چاہ کو کعدہ کم ہے خالق توڑا کونے اللہمہ لکل خلقو اللہ اے اللہ میں اے لی رضا اطراف کریں دیں پیدا کرنا تیدا کم ہے سارے کم نہیں نارے کبیر اللہ اکبر نارے سالت یا رسول اللہ نارے حیدری یا آئی شعباد بلند ترسلوان اللہمہ لکل عمر میرے اللہ لکل خلق حاصر کیتی ہے لکا دا حق کا باد چاہویا خلق لفظ دا حق کا پہلے ہویا لیکن امام حاصر کا چھوڑیے اللہمہ لکل خلق اے میرے اللہ پیدا کرنا صرف تیدا ہی کم ہے بیا کہی دا کم ومنکل عمر اور تدبیر کائنات کرنا تیدا کم ہے نظام کائنات چلا منا تیدا کم مکل یا پرسودی مجلس سے چاہ کیا جا کو نہیں پتا جو میں کلے روح کر کے تحارت کرنیے وہی آدھا کڑے توالے سٹھے تے ناظر میں کائنات مولا ایلیے اندھی مخالفت کیوں نہیں تھی اندھی کیوں نہیں تھی ساری کیوں تھی مہری کیوں تھی فضل شادی کیوں تھی یہ اوندھی کیوں نہیں تھی آج تک جڑا قوم دا عقیدہ پہ وگڑے دے اگو فرمیدن وَإِيَّاكَ نَعْبُدُو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ مَنَا اللَّهِ اِيَّاكَ نَعْبُدُو اِتْحَسْرِ اَسَتَعِلِي ہی عبادت کریں دے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ اَسَتَعِلِي ہی ذات کُلو مدد مگ دے ہیں مستعان کاؤنے اللہ خالق کاؤنے اللہ نازم کائنات کاؤنے اللہ یا تِسَارِيَا کِتَابًا قرآن مجید ہرشیں چھوڑو ہیں جو مذہبِ شیعہ چھوڑو کوئی مذہب اختیار کرو اگر مذہبِ شیعہ تیرانے تے مذہبی جوئے توالے عقیدہ ہیین وَتْمَیْدَا آقَا اگر پہ ارز کرنے دربارِ توحید دے ویچ اللہ اَنتَ خَالِقُنَا کیسے قیمتی لفظ اللہ اَنتَ خَالِقُنَا اَيْا پَرْوَرْدِگَار تُو سَدھا خَالِقِ اللہ اَنتَ خَالِقُنَا اَيْا پَرْوَرْدِگَار تُو سَدھا خَالِقِ وَخَالِقُ عَبَائِنَ الْاَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ سَدھا خَالِقِ سَدھا اَبَا وَجْدَاد دا بھی خالِق امامِ علی رضا دا عقیدہ ہے مَنَا اللَّه تُو مَنَا خَالِق تُو مُوسَى بِنِ جَعْفِر دا خَالِق تُو جعفر بِن مُحَمَّد دا خَالِق تُو محمد بن زین العب ہے دین دا خَالِق تُو عَلِي عِبْنِ الحُسَيْنَ دا خَالِق تُو حُسَيْنِ ابنِ علی دا خَالِق تُو عَلی دا خَالِق سَارِ دا خَالِق تُو خَالْکَ لا겨 Morgen امامِ علی رضا بِٹھا فرمئیں دے اللہمہ انت خالقنا و خالق ابائنا الابالین و ابائنا الاخرین تو سالے پہلے ابا وجدہ دبی خالقی تباد والین دبی تو خالق اگو فرمیدن اللہمہ لا تلیک ربوبیتو اللہ بکاو میڈا اللہ رب ہم لا تہرے لے کے جال سمجھ دے بیٹھے ہو میں پڑھئے کتاب اچھ جیڑا بندہ ہکے ساہ دیوچ جلے دعا منگے تھے پہلے ہکے ساہ دیوچ یا ربے یا ربے یا ربے ہکے ساہ دیوچ آنکھیں باہ میں پنجہ دفعہ آنکھ سنگے ساٹھ دفعہ آنکھیں آنکھیں ہکے ساہ دیوچ اللہ او دی دعا رات نہیں کرے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حضورہ نعرہ حضورہ اللہ او دی دعا رات دے اللہمہ لا تلیک ربوبیتو اللہ بکاو بلا تسرہ الالہیتو اللہ لکاو اے میرے اللہ الہمہ تیرے الہمہ دی صلاحیت تیرے وچے الہمہ دی صلاحیت یعنی لائک عبادت حمر دی صلاحیت تیرے وچے تیرے ذات علاوہ کوئی لائک عبادت آگیا حضرت امام علی رضا کو لو عیسائی شاید مگہ بیان کیتے یا نہیں کیتا اگر کیتے پھر بھی کر چھوڑے نہ کوئی فرق نہیں بولا اے توالہ جد افضلے یا حضرت عیسیٰ حضرت فرمیدن کہ میں اون ای صدقائلہ جلہ سالے جد دی نبوت دی امام وقت ہے اے فضل شاہد عقید ہے غلط سمجھے پھر اللہ نے ہر نبی دو بھیجی جلے نبی دنیا تے آن دے پیغام خدا آن دا میں ایک نبی بھیجنا ہے جہن دے دورت میں نبی آخری بھیجا ہوں آپ یا نبوتہ کلا پیڑ چھڑائے تے اون دے نبوتہ ایمان گرائے اللہ سمجھے پھر کیا گھنام رہے پھر ایمان آپ یا نبوتہ ختم کر دی بھائے اون دے مقابلے پھر توہلہ نبوتہ نہیں چل سندیا اون دے مقابلے پھر چاہے عیسیٰ تری انجیل ختم ہوئے سی اون دے مدد کرا ہے اون اس موہدے دتے میں اللہ بھی گواہا میرے ملیکہ بھی گواہن تُو سا بھی اس موہدے دتے گواہ بڑھو فمن تولہ بادا زالکا اگر تُو سا اس موہدے کلو ہٹ کی ہوئے میں نبوت والے تاج چھکے تو اکو فاسقین دی ساپے کھڑا لیسا تُو سا کیا سمجھے مصطفیٰ کو نا کیا سمجھے مقیدہ پیریشی نبی فرما کے گئے اے دنیا والو کہیں نبی کو اتنی انتر راضے وقت ان المرزوب تو راضے کے میں مرزو کا ہوں جیڑا علی اے بیٹھا دے اللہم اللہ تشتابیو علیک الاسوات اے بھائی بیٹھے میں نہیں جانتا کیا نائس اے آوے میرے اس کا نگل کرے اے بھائی اٹھے کے اس کا نگل کرے دو دی میں سوڑ سا بیا اگو کھڑ وینے بیا پیچھو کھڑ وینے تو سا سارے شور مچا دیو اے گلے اے مسئلہ ہے اے مسئلہ ہے میں کہیں دی نہیں سوڑ سنگدہ اے ہے انسانی کیفیت او مولا علی داکی دائے اللہم اللہ تشتابیو علیک الاسوات مر اللہ تدے سامنے آوازہ رل جا مل جا نہیں تے کھو کوئی امریکہ سنے تو سنڈا پائے کوئی فضا جہاز سنے تو سنڈا پائے کوئی کشنے سنے تو سنڈا پائے عربی والا سنے تو سنڈا پائے ہر بندہ جرا تے کھو سنی دے آواز رل دی مل دی نہیں تے کھو پتہ ہے اے زہر پہ سنے دے فلانا پہ سنے دے اے فلانا پہ سنے دے اور سمجھ جائیے کیا اے عقیدہ رکھا لے مولا علی دی حتہ کی بولو اے مولا علی دی فضائل دا انکار اس عقیدہ دی رکھا لال میں منکر علی بڑھ گیا یہ کتھو کھڑ گی دنے چوتھر یہ وہابیت کھ جائی بیٹھے میں کوئی تہلہ دار رہے تہلہ دار رہے جہنم میں چنا جہنم دا ایدھن نا بڑھ علی علی کلن والی زبان جہنم میں چنا بڑھ گئے اور علی دا عقیدہ سوڑتے وہ عقیدہ رکھ دل سمجھنے بیٹھے یہ دل دی سمجھ مولا کیا بیٹھے محمد و آل محمدی ذات فَلْعَنِ النَّصَارَلَّذِينَ ہاں جی اگو بیٹھے فرمیندن اتھائی اختتام نے نہیں کیتا وَلَّ وَلْعَنْ لِلْمُزَاهِئِنَ لِكَوْلِهِمْ مِنْ بَرِيَتِكَ میرے اللہ انہیں نصرانیتے لانت بھیج جنہیں تیری عظمت کو گھٹائے اور انہیں مخلوق تیر لانت بھیج جڑے نصرانی والے عقیدے رکھی بدل یعنی جڑے تیری عظمت کو گھٹائے اصحا کئی قوم کلو کئی سنی کلو کئی اہلِ حدیث کلو کئی دیوبندی کلو کئی بے اسلامی فرقے کلو آپ نے عقیدتی صندت نہیں گھلنی اگر اصحا آپ نے عقیدتی صندت گھلنیے محمد و آل محمد کلو گھلنی محمد و آل محمد گل سمجھن دے بیٹھے ہو نہیں سمجھ پیان دی او میرا بھیرا میرا اللہ نصرانی تیر لانت بھیج جنہیں تیری عظمت کو گھٹائے اور انہیں لوگا تیر لانت بھیج جیڑے نصرانی دیت رہا نصرانی وانگوں تیری عظمت کو گھٹائے تیری عظمت کو گھٹائے اب گو وقت لفظ عجیب آگئے فرمی دے بیٹھن اللہم انہا عبیدو کا میرا اللہ اصحا تلی غلام ہے آہا جیڑا علی مصطفیٰ دے عبد سلام ارت فخر کرے او علی تہوں دے اولاد اللہ دے عبد سلام ارت فخر کیوں نہ کرے علی ایک لوگ پچھا گئے تو سکھاؤ آدھے علی عبد من عبید محمد رسول اللہ مائے محمد مصطفیٰ دے غلاما جن نے دا 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 مصطفیٰ دا غلام سلوا دے انہے جا رب پتر راب دا غلام کیوں نہ سلام بل سمجھ دے بیٹھے فخر کر پیدھن اللہم انہا عبیدو کا وعبناؤ عبیدے کا اسے تر غلام آئیں تے انہ دے اولادیں سارے اباؤ اجدادی تر غلام من اللہ سددہ دا لیتن غلام یہ اللہ دا غلام جنہیں امام علی زیاد سچ پیادے جنہیں پیادے اگو میل آقا فرمین دین لا نملیکو لا نملیکو لے انفسنا ضررا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا لا نملیکو لا نملیکو کیا معنی ہے اصلا نہیں مالک لے انفسنا اپڑے نفس دے میں نے اللہ لا نملیکو اصلا مالک نہیں لے انفسنا اپڑے نفس واسلے اصلا نہیں مالک کیلئی شاہدے ضررا ولا نفعا اصلا آپ نے نقصان اور نفع دے مالک نہیں سادہ نقصان ہی تیرے قبضہ قدرتے چاہے سادہ نفع تیرے قبضہ قدرتے چاہے جال سمجھے ولا حیاتا اصلا آپی زندگی دے مالک نہیں ولا موتا اصلا آپی موت دے مالک نہیں ولا نشورا وطمرن دے بات بھروز قیامت اٹھر دے بھی اصلا مالک اور سمجھا گئے اگو بیٹھے فرمین دیں اللہم منزاما انہ لنالخلق جیڑھا بندہ جیڑھا جیڑھا شیعہ عقیدہ چاہ رکھے منزاما جیڑھا عقیدہ چاہ رکھے انہ لنالخلق اصلا آل محمد کئی کو پیدا کریں دے ہیں سنو کن کھولتے سنو ونیو ارام دے علماء کلو گھنوانی میں جٹ دے گاہل کو میرے گاہل نے امام دی دعا ہے نجف دے علماء کلو گھنوانیو آغاہ سستانی کلو گھنوانیو رہبر کلو گھنوانیو خامنائی کلو گھنوانیو انہا الفاظ دی تردید نہ کرے سی اے ناکسی جے دعا غلطے اے ناکسی جے دعا امام علی رضا دی دعا نہیں وہ آگسی امام علی رضا دی دعا ہے وہ آگسی عشو میرا عقید ہے جنہا امام علی رضا فرمائے ہونہ آدھے بیٹھن اللہم منزاما انہ لنالخلق اے پروردگارہ جنہا بندہ عقیدہ چاہ رکھے اصلا خلق کریں دے ہیں وعلینا رزق اصلا کیا دیں دے ہیں چھوٹا جیام تو سندان ایک شخص ہے مولا علی کو لو چونکہ بابا لے سنس دار لالا لے سنس دار زاکر بولوی سارے ایک سارے گھرہ دے ہیں مجلسی تھی دے ہیں سادہ دو رہی تے سوندہ ہمیں ایک شخص پچاج میں کیا کھا مولا فرمائے تھا کھرنی کھا کیا کھاؤنی ہے کھرنی گھر گئے یہ کیا پکائے وہاں کے میں نہ کھا ساں گھر گئے کیا پکائے وہاں نے کہ کھرنی میری زید دے ہیں بہے دوست کو لوگا کیا پکائے پہنے کھرنی وہاں نے کہا میں نہیں کھانا توڑ پہنے اگو کھڑا آجڑی کیون کھڑا یہ میں پڑھ در جانا کیون کھڑا آجڑی میں بکھا بدا کشاہ ہی لیوں کہ ہاں میں کھرنی پکائے کھڑا جتہ میں دو سا ہی کھرنی ہاں وہاں پیچھے چھل لٹایا کیوں نہیں کھانا مولا علیہ نزید دے وہاں چھل لٹایا تو اندے موہ دے وی چھوڑ ڈھنٹا چھلی توس وہاں آجڑی علی سوٹی تو وقت اندے موہ جھڑکا چھوئے دس چاولت کی لکھاسے یا کوئے نا ملکو مرین ہی نارے آج امام علی رضا دی دعا بیٹھا پڑھ دا امام علی رضا فرندے منظامہ انہ لنا الخلق جڑا بندہ عقیدہ رکھے خلق کرنا ساڑا کامی ما علیہ نر رزق جڑا بندہ عقیدہ رکھے جو رزق اسا آل محمد نے دے ہائیں جل سمجھے دے بیٹھے ہو اے رازے کی اللہ ہی بھی خالق کی اللہ ہی بھی تے رزق وڈا مڑوالا ہی اللہ ہی بھی گل سمجھے دے بیٹھے ہو اے عقیدہ باطل عقیدہ ہے جو مولا علی رزق تقسیم کریں دے اگر رزق نہیں تقسیم ہوں دی تے اللہ مصطفیٰ دے ذمہ لاؤے ہو مصطفیٰ دے ذمہ نہیں مولا علی دے ذمہ کیوں ودہ لیں دیں ہاں علی دے ذمہ جڑی شہ ہے امیدہ ساں یا علی انتہ قسیم و نارے والجنہ یہ ہے یا علی انتہ قسیم و نارے والجنہ اے مولا علی تے اللہ دی کوئی آپا سیچ میٹھن تے نہیں وہ کیا جو انگلی صلی اللہ علی دے ذمہ لاؤے ہو میں پانچ پڑھے ہو یہاں ہاں ہاں کمپروائز کی کیا یہ تے نہیں ہاں بس تو اللہ کیوں تقسیم علی دے ذمہ لائیے نہ کیا وجہ ہے جو علی دے ذمہ تقسیم رس اے تقسیم جلت و جہنم کیا وجہ ہے اللہ دے ذات علی دے دل دے گہرائیں کو جاندھائیں علی دے دل دے گہرائیں کو جاندھائیں علی دے دل دے آخری کونے میں چھے عادل تو علاوہ کوئی چیز نہیں عادل تو علاوہ کوئی چیز نہیں سمجھ دے بھٹھو جیرا سکے بھرا کو حصے کلو زیادہ جاؤ نہیں دے دا اے گانی تو سن دے دو عمل نہ ہو کریں دے جیرا سکے بھرا کو اگر سائل آگئے تو منت منی بیٹھن حسنہ شریفہ بیمارہ تے بارے لائن کو شفا چلے تے اساں ترائی روزے رکھے سو افتاری دا ٹائم ہے پانچ جاد میں روزے رکھی بیٹھن باروں آگئے سائل ہیک روٹی کو کافی ہے ہیک روٹی کافی ہے یا نہیں ہیک روٹی کافی ہے علی مولا چاہ دیتی ہے بی بی پاک چاہ دیتی ہے حسنہ شریفہیں چاہ دیتی ہے فضوی چاہ دیتی ہے یہ تھا پانچ روٹیا پہنے دن اور بھرا سکے کو حصے کلو زیادہ نہیں دے داؤ علی توارے ذہنے پہتے خیال یہ پانچ روٹیا چاہ دیتے سے ساری ملکیات بیت المال علی دی ملکیات نہیں بیت المال مولا علی دی ملکیات نہیں یہ لوگیں نہ حق ہے میرا بھرا اپنا حق گھن چکا ہے بھرا ہونا ہور شاہ ہے تھوڑے جے ہکبئی گالی کھار چھوڑا ایک جنگ فتح تھے یہ میں مولا علی دیتا تھے تکسیمی غنیمہ دی مولا علی کی تھی مولا علی کی تھی پیچھے بات جیویں جیویں کہیں دا حق امیلیتس جنہاں گھوڑا بد دے اگر گھوڑے دے میں جنہاں مجاہدین جنہاں انہیں گوبر ملے انہاں دا حق امیلیتس جنہاں نیزہ وزا چھلیں دے نہاں ناں فرق ہے گھوڑے بد دھن والا گھوڑے دے کن والا انہاں ہو رہا ہے حق جنہاں اتھا تلواری تے نیزے دے وزگیاں کھڑے انہاں دا حق ہو رہا ہے گل سمجھا گی اچھا حق لہدہ لہدہ مولا علی جیویں کہیں دا حق کام انہاں مطابق بان چھوڑیے جیویں اس نے کہاں کہوں میں نہیں تیس بس چار بندے نکتاں اتھاو آج میں نے رسول کلو شکایت تے لیں دیں سن دا تے قائمی ایلیتی شکایت سن دا میں دے ہیں آج آہ دے ہیں تو اینے کرے سو میں اگو کھڑ ساں تو پیچھو کھڑ میں ہی تو سجو تو کھبیو چار جوہن ہر پاس حمل کی تے نے رسول سلام کی تے نے حضر فیحل یو حال مار کا کیا بڑے بڑی جنگ فتح تھا یہ سہی مولا ایلی حیاتی ہوئے سے بڑی جنگ لڑیے فتح کر کے لکھائیے سا اچھا غنیمت ہی کچھ حد تھے آئیے ہاں وڑی غنیمت آئی آئی تے مار تے دھیر سارا کہیں تقسیم کی تے تو آرے بھرا ایلی کی تے لیکن عادلنس کی تا یہ کہیں کہ جینا اگو کھڑا ہاں حصہ میں کو تھوڑا عادلنس کی تا حضرت اللہ ایلی دیتے انہوں نے کھڑا سجے پاسو آدھے سرکار غریب سچ کھڑا آدھے عادل کوئن سکیتا حضرت اللہ کھبے پاسے لٹھے جنہوں نے کھبے پاسو آدھے سرکار دوہیں سچ پہ آدھن عادل کوئن ہی تھی حضرت پچھا تھے لٹھے پچھوئے کھڑا پچھوئے کھڑا یہ سرکار عادل کوئن ہی کائنات دیں ابھی ایک فکرہ فرمائیں فرمائیں دے ما تریدونا من علیین ما تریدونا من علیین ما تریدونا من علیین علی دی شکایت کر کے کیا چاہدے ہو سمجھے بیٹھو ما تریدونا من علیین ما تریدونا من علیین علی دی شکایت کر کے کیا چاہدے ہو اما تدرون جا اما تارفون کیا تُسا نوے جاندے انہوں منی وانا من ہو علی میں نے بھی چوئے میں علی جو بھی چوان جدی میں کوئی آن دن فضائل میں ہونے غلو شروع کر دیمہ تو یہ شامیان دی چھت نہ لگ سیں نہ تیلا دین نہ میلا دین توہاں کوئی جہنم دا بال بڑے ساتھ آپ پہلے کھڑا ہو سا اکل کرو توہاں فید دیگل کرے ما توریدونا من علین ما توریدونا من علین علی دی شکایت کر کے کیا چاہن دے ہو کیا چاہن دے ہو اما تارفون کا نوے جاندے انہو منی وانا من ہو علی میں نے وچوئے میں علی وچوان جدی و جدو علین فیل عدل سواؤن میلا حد تحرید حد عدل تقسیم برابر ہے گل سمجھ دے پہو ہے گل سمجھا گی برابر ہے اللہم من زعم میرا اللہ جڑا بندہ اقیدہ رکھے انہا لنالخلق اصا کیا کریں دے ہیں پیدا کریں دے ہیں وعلین الرزق اصا کیا دیں دے ہیں رزق اگو امام لفظ فنہنو الائکا من ہو براؤ جڑا بندہ اقیدہ چاہ رکھے اصا رزق کریں دے ہیں اصا پیدا کریں دے ہیں نہنو الائکا من ہو براؤ اصا آل محمد اون دے اقیدہ کلو تہلے سامنے میرا اللہ براؤ دا اعلان پہ کریں دے ہیں اصا براؤ دا کیا پہ کریں دے ہیں اعلان پہ ہاں جی اصا براؤ دا اعلان پہ کریں دے ہیں کیسی براؤ کا براؤ ایسا ابنا مریم ان نصارا جمیں حضرت ایسا نے نصرانے کلو براؤ کی تیے امہ آل محمد ایسے اقیدے رکھڑ والے کلو براؤ پہ کریں دے ہیں گل سمجھان دی بھئی آج ایک بندے میں گئے کہ یہ زبان تھوڑی جی توڑی کراختے مٹھی زبان نہیں میں ایک کنڈے ہیں ہاں میں ایک زبان تھے کنڈے بہن سارے اگو میرا آقا فرمی دے اللہ اے میرا اللہ انہ لم ندعوہم الاما جز امون میرا اللہ اسائیں قوم کو دعوت نہیں دیتی سارے بار عقیدے رکھو مولا علی کو لوگ ان کے امام زمانہ تک کئی معصوم نہیں آئے کیا آسا خالق آئیں کئی معصوم نہیں فرمایا جو آسا راز کہیں کئی معصوم نہیں فرمایا جو آسا رزق تقسیم کریں دیں گل سمجدہ بیٹھیں کئی معصوم نہیں فرمایا آسا شافی ہیں شفا آسا دیں دیں نا نا شفا دیں منوالا کون رزق دیں منوالا کون زور زور دا کو سواب راز کون خال کون اللہ شفا کون دیں موت کون دیں اللہ پوتر کون دیں اللہ بیٹا کون دیں اللہ اوترا کون ٹوڑھیں دیں بیٹی 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 جم پیچھے گھر چھوڑ گئے دیں اے پاگل انسان قرآن دیں آیا تیلا چہرہ سیا تھی میں میں تکو بیٹی دیں نہ گھر چھوڑے نہیں میں مصطفی کو ظہرہ جیسی بیٹی دیتی ہے بیٹی انسان بولو رسول دیں بیٹ روحن وہ اللہ اٹھا کے دن نبی نراز تائے اللہ دیں فیصلے نراز نہ تھی اللہ دیں فیصلے نراز نہ تھی اگو میرا آقا بیٹھا دیں اسائی میں بری آئیں جی میں حضرت عیسی نصران بری اللہ لم ند علام یز امون میرا اللہ اسائی کوئی اس عقید دی دعوت نہیں لیتی اسائی توحید پرچار کی تے باب عیدی کلو گن کے نبی پاک کلو گن کے اسائی جیل نٹھن تہی توحید پرچار کی تے سارے مصورات قید تھیں تہی توحید پرچار اس گھر نے کام کیا کی تا اللہ دی توحید پرچار اور اس شریعت تہفز اگلے لفظ لا تواخذ بما یکولون میرا اللہ جو کوئی عقید رکھنے اصلا دعوت نہیں لیتی انہ اس ناجائز غلط عقید دا بدلہ سارے کو لن گنی ہاں اس غلط عقید دا بدلہ سارے کلو نہ گنی سارے کلو میرا اللہ نہ گنی وغفر لنا انہ عقید غلط بڑا اصلا دعوت نجی تیسا کو معاف کر ربنا لا تظر اللہ الارض من القافرین دیارا اے پروردگارا ایسے قافردہ ایک گھاری نہ چھوڑ سنو دی بیٹھ مصطفی بیٹھے ہو اسرار ساری قرآن مخالف کل سمجھ دے بیٹھے ہو میرے بھائیو اللہ تو اکو عباد شاد رکھے تے وسط رہو ہاں جی ایک دو ہکتر پہلے اعلان شنو اے باہر سٹال لگا پائے جعفری کتب خانہ بڑے اچھا کتاب آپ ہیں بہت اچھا میں وین دا وین کے رہ دا ہوں او گھنو آپ گھران دے ویٹھے مطع سمجھو مول شاد کوئی حصہ سمجھو نا میڈا حصہ تے نا میڈا کمیشن صرف نا کمیشن ہون تے کمیشن تے مجلسی تھی رومان والے کمیشن تے آن دیں آن دیں یا نہیں پہ آن دیں بولو رومان والے آویں دن دو دو ویگنا بھری جا دیں دھاڑ پیٹ ودے کریں دیں وال پڑھی کیا مذہب بنا دیتے ایک مذہب بڑھ گیا اللہ رسول تو ایک جن ریا دیتے منبکا او اب کا جیڑا میڈے فرزند غم میں چروو او اب کا یا رومان دی کہی کور ہوا او تبا کا یا رومان دی شکل بنا اجر برابر اجر کیا ہے برابر چہرہ دھاڑا مار کے رون دے وہ سوا مل سی جیڑا رومان دی شکل بڑھا بیٹھ ہے گل سمجھ دی وہ سوا پو مل نی ایک تے ہو سنگ تے اتھا گیا کرو نہ مرا کمیشن نہ مرا حصہ بیسیکل میں جٹا باس باب دی مہربانی دی دعا دینا قبلہ وقابہ استاذ العلماء سید گلاب علی شاہ صاحب دی میں تحج دی چی اندہ نا گھندا جیسا کو صحیح عقید آتا کی تا ورنہ کئی میں سید لٹھن جن اجڑی پائیں ایسا سید دی گوڑی تی جب تک تسا ہاتھ نہ لاؤ ایسا محسوس کریں دی فضل شاہ دے گوڑی تی لیسو آدم یہ کپڑے جڑے سا محسوس ہاں پیر دے گوڑی تی لاؤ جڑ باندن دار شاری صدی کی تی ہاں میرا بھیرا اے اجدہ سید اجدہ پیر کیا ایزا مقابلہ ہے کیا ایکو نسبت ہے حضور پاک رام لیکن ایک شخص ہے درود پڑو محمد و آل محمد صحیح میری آغاز صاحب آگئے بس ان میں ختم کرے ایک شخص ہے نبی دے ایم پیرنٹ جھگ حضرت نے چھوڑ اجمی آدتان اسلام فقط ہے سلام اسلام کیا ہے اسلام علیکم باقی چیز اسلام نہیں سلام ختم ہو گئے سندھ جو تو ہی کوئی ناصر ہو ای یہ اسلام دے پہلے مومن نہیجہ کائنا اجر تک تو امان دا پتہ نہیں لگا پتہ نہیں لگ سی ڈاڈھا اجڑے زہرہ دا گھر وڈا اجڑے دو چار منٹ جلے مولا تھی گئے نا شہید زہرہ مولا دی لاش دے آئے تی اپنا رخ سارا حسین دی خون چھ رنگیل کی تی نس ترج لے خیام دے پاس حیوان ہا آپ پڑی آواز پی آہدہ اللہ قتل الحسین حسین ماریا گئی امام حسین دی پیاری بیٹی جناب سکینہ سلام اللہ علیہ گھوڑے کو لو ہک گن پچھ اس مومنی ازاد دار ہک گن گھوڑے کو لو پچھ دے یا فرس ابی میرے بابی دا گھوڑا میرے یو داس میرے بابا تسا ماریا گئے یا کئی پاڑی نتاس شی یو حسین تسا ماریا گئے امام حسین تو پیغام لے کے گئے یار محرم کو جل گئے نا مصطورات جناب سکینہ باب دلاش سام گئے آ گئے سنندر تی نندر امام حسین بیٹی پیاری کلی تی پیغام میرے بیٹی سکینہ میرے شیعہ کو آکھیں یا شیعہ تی اذا شریب تم ما عز بن فض کو رونی شیعو جن ٹھڑھا پاڑی پی وہ میرے تس کو یاد کرا ہے میں تس ویدہ پی شیعو جن ٹھڑھا پاڑی پی وہ میرے تس کو یاد کرا ہے میں تس ویدہ پی آ سمیت تم بے غریب بن فند بونی جن سنو سنو کوئی مسافر مر گئے کوئی سفر جو مر گئے میرے سفر دی موت کو یاد کر کے امام سندہ سر خولی کو لٹا گئے خولی کو مانی ابن زیاد خوشنود دی خاطر او کو نس حسین مار گئے اجل کوفی داخل تھے دار امارہ بند آئی غریب دے سر کو گھر چاہ گئے این جن لوب بیوین حکم ممنہ بھئی غیر ممنہ این غریب دے سر کو تنور اجر رکھ چھو اے دوش پیغمبر دا سوار حسین اے جناب زہراد گودی پلڑ والا حسین او میرا آقا اج تیلا مقام تنور اتے ڈھکڑا چاہی تیس اندر گئے بیوی نے اٹھی کے تعظیم کی تیئے ممنہ نے والا ہا فتح تھی گئیے یزید دشمن ماریا گئے پرسوند بچے آوے سند قیدی بڑھ کے روٹی کھا کے ستے تے مستور اٹھیے تہجد واسدے کیا دے دے تنوری چو نور جا شواوا ہیں جڑی آسمان دے پاس بھلند حیران ہوگی یہ ماں آگ تے کوئی نہیں آلی آوے ڈھکڑا چاوے ہک سار پائے تیا جیدی پیشانی تے پتھر دا زخم جیدی آب رو کٹے ہوئے جیدی لب شہید جیدی داڑی خون خدا بے حجر حکم اللہ سار چاتیس آدھی اے مقبول خدا تیرا سر دا نور اسمانا نلٹک رہاں دے میں میں کوئی لص دیں تو کتھ دیں تیرا کبیلہ کونے تو کیڑے خاندان نفر دیں تعارف یہ چیزا آن جن نا تعارف ٹھیک کرویں دیئے حسین ایک فکر آئیک فرمیندن آنال غریب میں مسافرہ میں پردیسی میں دہ اتنا کوئی نہیں رہ گیا اے اتنی رنی اتنی رنی اتنی رنی رنج رنج ایک غیش آگئی غیش تی حالت جو خواب آدھے ای خواب رٹھے اندھے گھار چلو بی بی جن پٹی موت دی بد دی ہو یہ بینے مسطور انہیں کو سہارا لیتا ہو اے پڑھے کون مسطور میرے گھر چامر والی آدھے نہ جان دی خدیجہ تل کبرا آگئیے اپنے نواز حسین کو رو مڑائیے اج رو مل اپنے حسین کو رو مڑائیے اے دو جی مسطور کون فاطمہ تو ظہر آئے اے اپنے پتر حسین کو رو مڑائیے آدھے میں خواب لے دی پہ یا بی بی نے بیٹے دا سر گد دے تو حسین نے ترائے ویڑ کی تن پہلا ویڑا کہ حسین میں یہودین دے گھر دے جو پی پی کے ان کت کت کے تکو پا لیا میدہ حسین میں مزدوریہ کر کر کے تکو پا لیا تکو ہی وست نہ پا لیا تیرا جسم کی تائیو سی تیرا زر تنور چو سی اور نوجہ وین کی تیس میدہ حسین تیرے چیرے تی مٹی لگ ون یہا تیری ما زہرا برداش تلہ ہی کریں دی اجرات تنور جبوزار یہی تری جابائین کی تیس تری جابائین میدہ حسین تیرے اٹھے مید یا کڑیا ڈھانے نہا تیرے ما برداش نہ کرے دی کربلا وے چتیرے دامی وست رہ گئی ایک دفعہ سورت فاتح ترہ دفعہ سورت توحی چا پڑھائے بزرگان بائی جعفر رضا صاحب جو مومنین تمام مسلم صاحب بزرگان اور باقی جتنے مومنین بزرگ ٹورگن انہا دی سال وابست بس بس